ہالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی و دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیشر اس سندر سے صبح کیلئے پرمیشر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پتا جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس سمیں اپستیت ہے پتا پرمیشر آپ نے ان کے جیون کی رچہ کی آپ نے ان کے جیون میں ایک نیا سور دے کے ایک نئی پرکاس ایک نئی روشنی آپ نے ان کے جیون میں دے ہے پرمیسر ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی دھنوات کرتے ہیں کہ پرمیسر آج آپ نے بچوں کو آپ نے سرچت رکھا آپ نے بچوں کو آج آپ نے بچایا میر پری بھائیبنوں آج پرمیسر کی مہمہ کریں آپ کا دھنوات کریں پرمیسر کے دھنوات کریں کہ پربو آج آپ نے جیون میں جو ہمارے بچوں کو ہمارے گھر ہمارے پریبار کو سبی کو آپ نے سرچت رکھا اس لئے آپ کا دل سے آپ کا بہت بہت دھنوات کرتے ہیں ہا لیلویا دنوازی سو میرے پریبہ امنوں پرمیشستر کو ہمیں سر پثم پہلے اسطحان پہ رکھنا چاہیے کیونکہ پرمیشستر نے ہمارے جیون کی رجح کیے پرمیشستر نے ہمارے جیون کو دیکھا ہے پرمیشستر نے ہمیں بچایا ہے اج لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں میں سے پرمیشستر نے ہمیں چن کر کے رکھا ہے اور پرمیشستر جانتا ہے کہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ آپ کے پرانوں کی رجح کرے گا آپ کی دیکھ بھال کرے گا آپ کے ہر پرکار کی روکوں کو ہر پرکار کی دوشت آتماوں کو گندی آتماوں کو آپ کے گھر سے آپ کے پریوار سے آپ کے بچوں کے جیون سے وہ ہر ایک چیز کو دور کرے گا ہالیلویا اسی لئے مرپیوں پرمیسر کے وچن کے دورہ ہمیں بسواس رکھنا چاہیے بھروسہ رکھنا چاہیے کہ پربو ہماری جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمیوں کو پورا کرے گا ہر پرکار کی سمجھیاں کو ہر پرکار کی دوشت کو ہر پرکار کی پریسانیوں کو پرمیسر ہمارے جیون سے نکالے گا جو آج آپ کے بچوں کو پرمیسر نے آسیز دی ہے برکت دیئے اسی لئے یہاں پہ بجنس گیتہ آدھیہا 1.3 اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہے میرے من یحوہ کا دھن کا اور جو کچھ اس میں ہیں وہ اس کے پویتر نام کو دھن کریں یدی جو کچھ آج پرمیسر نے ہمیں دیا ہے آج ہم پویتر نام کی دورہ دھنواد کریں کہ پربو آپ نے اپنے گلوتے پتر کو سسٹی میں بھیج کر کے ہم سبی پاپیوں کو آپ نے بچایا ہے اور آپ نے ہمیں نیا جیون دیا نئی امید دیا نئی کیرن دی ہے آپ نے ہمارے جیون میں میرے بچوں کے جیون میں ایک نیا پرکاس دیا ہے ہالیلویہ دھنوادیسو اسی لئے میرے پیو ہمیں ڈرنا نہیں ہے ہمیں گھبرانا نہیں ہے ہمیں بیسواس رکھنا کی پربو آج ہمارے جیون کی رچہ کرے گا اور سرچہ کرے گا اسی لئے پرمیسر کوچن کہتا ہے ہے میرے من یہوہ کا دھن کا اور جو کچھ مجھ میں ہیں وہاں اس کے پویتر نام کو دھن کہیں یدی جو آج کوئی میرے جیون میں ہیں تو ہمیں پرمیسر کا سرپتم دھنواد کرنا چاہیے اور پرمیسر کوچن کہتا ہے ہے میرے من یہوہ کا دھن کا اور اس کے کسی بھی اپکار کو ہمیں نہیں بھولنا ہے آج آپ کے بچوں کو جیون میں جو بھی پرمیسر نے دیا ہے آج آسیز دی ہے برکت دی ہے آج اس کی کسی بھی کار کو نہیں بھولنا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں پرمیسر ہماری رچہ کرتا ہے سرچہ کرتا ہے وہ ہمارے جیون میں پرد دن ہماری رچہ کرتا ہے ہمارے بچوں کی رچہ کرتا ہے ہمارے بیٹے اور بیٹوں کی رچہ کرتا ہے جب وہ پڑھنے جاتے ہیں وہ سکول جاتے ہیں جب کہیں بھی جاتے ہیں تو پرمی سر اپنے سرگدوتوں کے دورا ان کی رچہ اور سرچہ کرتا ہے جب آپ کہیں کار چلات کے جاتے ہیں جب آپ کہیں کسی بھی ستھان میں جاتے ہیں مارکٹ جاتے ہیں کوئی کار کرنے جاتے ہیں کوئی کام کرنے جاتے ہیں جب آپ سائیکل سے موٹر سائیکل سے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو پربو آپ کی رچہ کرتا ہے اسی لئے پرمی سر کوچن کہتا ہے وہی تو تیرے سب ادھرموں کو چھما کرتا ہے اور تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا ہے تو یہ چیزیں آج ہمیں نہیں بھولنا ہے ہمیں بالکل نہیں بھائیبیت ہونا کیونکہ پربو ہمارے جیون کی رچہ اور سرچہ کرنے والا ہے وہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی رچہ کرنے والا ہے وہ ہماری ہر چیزوں میں پرمیسر ہماری مدد کرنے والا ہے اور صحایتہ کرنے والا ہے اسی لئے ہمیں کسی بھی اپکار کو اس کے نہیں بھولنا ہے کیونکہ پرمیسر نے آپ کے پیش fizer کو آپ کے بیٹے اور بیٹےوں کو سب ہی کو پرمیسر نے سرچت رکھا ہے اسی لئے ہمیں اس کی کسی بھی کار کو نہیں بھولنا ہے جب اس کے ہم کار کو بھول جائیں گے جب اس کی گواہی نہیں دیں گے دوسروں تک نہیں بتائیں گے تب تک پرمیسر آپ کے جیون میں بھی آپ کو اور نئی گواہیاں نہیں دے گا ہالیلویہ اسی لئے میرے مسیح بائے بین جتنے لوگ ہیں آپ کے جیونے پرمیسر جو بھی چھوٹا سے بڑا کام کیا ہے جو نمبر دکھائی دے رہا اس نمبر پہ آپ جو اسکرین پہ چل رہا ہے اس نمبر پہ آپ ہمیں اپنی گواہی کو جرور بھیجا کریں تاکہ ہم اس کو دکھا سکیں اور لوگوں تک بتا سکیں اور آپ کے جیون میں جو پرمیسر نے کار کیا ہے وہ دوسروں کے جیونے پربو کام کریں اور اس کے بعد پرمیسر آپ کی جیون کی پراتنہ کو جب سنیں دیکھیں جب آپ کی گواہیوں کو دیکھیں جب لوگوں کے اندر بھی سواس آئے گا تو آپ کو آسیسیت کریں گے آپ کو برکت دیں گے آپ کی جیون میں ہر کے گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا اسی لئے پرمیسر کوچن کہتا ہے وہی تو تیرے پرانڈ جو تیرے پرانڈ کو ناس ہونے سے بچا لیتا ہے اور تیرے سیر پر کنوڑا اور دیا کا مکڑ بھانتا ہے تو یہ چیزیں آج ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو پرمیسر ہمیں ہر پرکار کی جو پرانڈ کی رچھا کرتا ہے جو آج آپ کے بچوں کو آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو جو آپ کے گھر کو آپ کے فیملی کو آپ کے پریوار کی جو پرانڈ کی رچھا کرتا ہے وہی ہمیں ہر پرکار کی دوشت آت ماؤں سے ہر پرکار کی گندی آت ماؤں سے ہر پرکار کی سیطانی چال سے وہ ہمیں بچاتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں اپنے جیون میں لاغو کرنا ہے میرے بھی بھائیونا جس دن ہم پرمیشتر کو بچن میں بسواس رکھیں گے بھروسہ رکھیں گے اوز دن پرمیشتر ہمارے جیون میں ہمیں بہت جدہ بلیسنگ کرے گا ہمیں آسیز دے گا ہماری جیون کی رچہ اور سرچہ کرے گا ہماری جیون کی ہر پرکار کی پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم اپنے جیون میں بہت جدہ اداس ہوں نیراس ہوں چنتہ میں ہوں ڈپریسن میں ہوں آپ انیک پرکار کی سمشیوں کو لے کر اپنے جیون میں ہم چل رہے ہیں تو سندہ سے صبح کے لئے پربو آپ کے جیون میں وہ بلیسنگ کرے گا آج اپنے گھر سے جب نکلیں گے تو آپ کے جیون میں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی سرگدود آپ کے سنگ رہیں گے یہ چیز کو محسوس کرنا ہے تو اپنے اندر وہ سانتی لائے گے وہ پرمیشتر کا نام ہے کیونکہ پرمیشتر سانتی کا پریم کرنے والا پرمیشتر ہے وہ پریم کرنے والا ہے وہ سانتی کا راجہ ہے اسی لئے آپ کے جیونے جس دن سانتی آئے گے اس دن آپ پرمیشتر کے ہر پرکار کے جو مومنٹ ہوتے ہیں جو مومنٹ ہوتا ہے جو کار کرتا ہے پرمیشتر آپ کے جیون میں اس کو محسوس کر پائیں گے اسی لئے جب پرمیشتر ہمارے ہر پرکار کے پرانڈوں کی رچھا کرتا ہے وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے اور ہمارے اوپر ہر پرکار کے سکھ کا مگڑ بانتا ہے جس سے تیری جوانی اوباق کی نائی نئی ہو جاتی ہے حلیلویہ تو اس طریقے پرمیشتر کبچن کہتا ہے میں تیری جیون کے رچھا کرتا ہوں اور تیری ہر پرکار کی لالساؤں کو میں پورا کرتا ہوں اور جس دن میں تیری ہر پرکار کی پردارتوں سے ترپت کرتا ہوں تو اس دن تیری جیون میں ایک نئی روشنی ایک نئی امید ایک نئی پرکاس آپ کے جیون میں پربو دیتا ہے حلیلویہ آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتنا کرتے ہیں اے میرے پیارے عیشو مسیح آج اس اندر سے سمیں کے لئے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں اے میرے پربو آج جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس سمیں پراتنا کو کر رہے ہیں ریسیب کر رہے ہیں جو سنتے ہیں پتا پرمیشتر جو کام کے لئے آج یہ دعا کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں ان کے جیون میں وہ ہر پرکار کے کام سفلوں پتا پرمیشتر جس کام میں یہ ہاتھ رکھیں پتا پرمیشر اس میں دھیر ساری آسیس آئے دھیر سارا پھل آئے پتا اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں شمسی کے نام سے اس اندر سے سمیں کے لئے پتا پرمیشر آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ جواز آپ کے بچے اس میں پراتنہ کو ریسیب کرنے کے دورہ پتا پرمیشر اپنے جیون میں یہ چاہتے کہ پتا میری ہر پرکار کے چھاؤں کو پوری کرے پتا پرمیشر جو میرے جیون میں ہیں جو میرے من میں ہیں جو میرے سریر میں ہیں آج جو بیماری سے گرسی تھی شمسی کے نام سے آج پربو ان کے جیون میں انہیں پلیسنگ کر انہیں ہر پرکار کی سمجھاؤں سے انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے پتا پرمیشر نکالیں انہیں ہر پرکار کی دکھ گھڑی سے پربو آج ان کے جیون میں جو بھی چنتائیں ہیں جو بھی مصیبت ہے جو بھی سنکٹ ہے پتا اس کے لئے ہم آگیا دیتے ہیں شمسی کے نام سے اے میرے عشق راجہ اس رشتی کے مالک کو دھار کرتا جیون دینے والے پرمیشر وہ آج جو آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں پراتنہ کو ریسیب کر رہے ہیں ریسیب کر رہے ہیں پیدہ پرمیشر ان کی ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کے سنکٹ کے جو سمیں آج ان کے گھر میں چھائے ہیں پیدہ پرمیشر ان کے جیون میں پیدہ پرمیشر آج انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا کریں کیا نہ کرے جیون میں پیتا پرمیشر اس و مسیح کے نام سے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ آج ان کے جیون سے وہ ہر پرکار کے دوشت آتما اور گندی آتما ہیں وہ ہر پرکار کی بیماریاں وہ ہر پرکار کے رگاڑ و بشاڑ و نربلتائیں ان کے جیون سے نکلنے پائش و مسیح کے نام سے آج یہ آپ سے بنتی کرتے ہیں پراتھ نہ کرتے ہیں اپنے کاموں کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں آج جن بہنوں کو رشتے نہیں آرہے پیتا پرمیشر ان کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں آج جن کے گھر میں انیک پرکار کے دکھ آج سنکٹ آ چکے پیتا پرمیشر اسے دیکھنے والے آپ ہیں اس و مسیح کے نام سے اے پرابو آج اس سندھ سے سمیہ کے لئے جو آج آپ کے بچے آپ نے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے بیٹے اور بیٹوں کے لئے اپنے بیجنس کے لئے اپنے کاموں کے لئے پرابو پراتھ نہ کرتے ہیں ان کے جیون میں انہیں آسیز دیں انہیں پرابو آج ہر پرکار کے سنکٹ سے آپ انہیں بچائیں اس و مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ دھنوازیشو دھنوازیشو پرابو آپ کی سوٹی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواز کرتے ہیں پتا پرمیشر سندھ سے سمیہ کے لئے جو میرے مسیح بھائی بہن ہیں آج جو پراتھنا میں بھی سواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں کہ پرابو ان کے جیون میں ہر پرکار کے کاموں میں انہیں ساپس ہوتا دیں گے انہیں ہر پرکار کی بیماریوں سے آپ انہیں بچائیں گے آج جو اپنے کام کو لے کر بجنس کو لے کر پراتھنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں انہیں سبی کے لئے ہم آگیاں دیتے ہیں ان کے جیون میں فلونز فلوند ہو اس و مسیح کے نام سے ان کے جیون میں دھیر ساری فل لائیں سمسیح کے نام سے اندنیم آپ جیز اس محشی کے نام سے شد کلم 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 شد دور کر ریشو مسیح کے نام سے ریشو مسیح کے نام سے وہ دور وہ نکل اسی وقت ان کے جیون سے وہ درد ہے جو سمشیائیں ہیں جو پیٹ میں درد ہے سینے میں درد ہے ہاتھوں میں درد ہے پیروں میں جکڑن ہے انیک پرکار کی ہارٹ کی پرابلم ہے انیک پرکار کی کینسر کی بیماری ہے انیک پرکار کی لکوے کی بیماری ہے انیک پرکار کی سکین پرابلم ہے یا فیس میں پرابلم ہے کسی بھی پارٹ میں حصے میں باڈی میں ہے ہے پتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے ہم آگیاں دیتے ہیں کہ آج ان کے جیون سے بیماریاں ان کے گھروں سے سمشیہ آئیں ان کے جیون سے ہر پرکار کے دکھ درد ان کے جیون سے نکل جائے اسو مسیح کے نام سے اسی سمیں اسی گھڑ اسی چھڑ پتا پرمیشر دور اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے ہے پربو اس رشتی کے مالک جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس سمیں روتے ہیں جن کے آسو بہتے ہیں جو آج بہت ہتاس ہو چکے ہیں نراس ہو چکے اپ کی پرسنسہ کرتے ہیں کہ پرمیشر آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس پراتنہ کو ریسیب کرتے ہیں جو اپنے جیون میں بہت ساری چنتاؤں کو لے کر چلتے ہیں پتہ پرمیشر اپنے بچوں کے بارے میں سونچتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں سونچتے ہیں ان کا جیون کیسا ہوگا یہ کیسے پڑھیں گے کیسے لکھیں گے کیسے سماج میں رہیں گے رب انہیں آگیا دینے والے آپ ہیں انہیں ہر پرکار کی راستہ دکھانے والے آپ ہیں انہیں ہر پرکار کے مارگ درسن کرنے والے آپ ہیں پتا پرمیشر اس و مسیح کے نام سے ہم آپ کو بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشر اپنے بچوں کو آپ سورچت رکھیں گے ان کے بیٹے اور بیٹوں کو سبی کے بیٹے اور بیٹوں کو اپنے سورچت رکھیں گے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی شپربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں اسی وقت پیتا پرمیشت سندر سے سمیہ کے لیے ہم آگیا دیتے ہیں کہ اسی وقت ان کے جیون سے وہ سمشیاں ہیں وہ دکھ اور پریشانیاں ان کے جیون سے دور ہو نکل ہی سمشی کے نام سے اسی وقت ان کے گھر سے ان کے جیون سے ان کے کاموں سے ان کے بجنس سے ان کے کھیت کھلیان سے ان کے گھر میں جو بھی کچھ رکھا ہے پیتا پرمیشت اس میں دھیر ساری برکت آنے پائے دھیر ساری آسیس آنے پائے ان کے بچوں کے جیونے پربو آج اسی وقت ان کے بچوں کے جیون میں نہیں ساری بلیسنگ آنے پھائیں جو آج ان کے بچے بگڑ چکے ہیں ہنسہ کے نام سے آج جو بہت زدہ نصہ کرتے ہیں ہنسہ کے نام سے ان کے جیون میں انہیں بلیسنگ کر انہیں آسیز دے انہیں ہر پرکار کی سمجشاوں سے ہر پرکار کے بری سنگتوں سے پتہ پرمی سر بچائیں ہنسہ کے نام سے پرمو آج ان کے جیون کے دیکھ ریکھ کر ان کے رچھا کر آج جن کے بچے نہیں ہیں پتا پرمیسر اس کے لئے ہم بلیسنگ کرتے ہیں آسیز دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے کہ ان کے جیون میں ان کے بچے ان کے پریوار میں ان کے گھر میں دہے سارا پیار آئے دہے ساری خوشی آئیں اسو مسیح کے نام سے ہم اس کے لئے بنتی کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے ریسیف کرئے جو آج جن کے بچے نہیں ہیں جن کے گھر میں اسو مسیح کے نام سے آپ بلیسنگ پانے جا رہے ہیں آپ آسیس پانے جا رہے ہیں اشمشی کے نام سے آپ کی جیون میں وہ ہر پرکار کی دوشت آتما ہے اور گندی آتما ہے جو آپ کے پڑوسی نے آپ کے اوپر کرا کر کے رکھا ہے آپ کو بلکن بھی گھر بوارا نہیں ہے بلکن بھی ڈرنا نہیں بلکن بھی چنتیت نہیں ہونا ہے کیونکہ آج وہ ہر پرکار کی سیطانی طاقت وہ ہر پرکار کے جو کالا جادو انک پرکار کے ٹونا ٹوٹکا جو بھی کسی پرکار کے وہ سب دور ہو جا رہا ہے آپ کے گھروں سے وہ نکلنے جا رہا ہے اسی وقت وہ آپ کے گھروں سے دور ہوگی اشمشی کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ وہ ہر پرکار کی دوشت آتما ہے اور گندی آتما ہے جو بھی کسی پرکار کی بیماری ہے اشمشی کے نام سے آج جن کا بی پی بلڈ پیسر اینک پرکار کی جو سمجھ جائیں ہیں وہ کم زیادہ ہوتی اشمشی کے نام سے وہ سب کچھ ٹھیکس ہو جائے اسو مسیح کے نام سے جن کے سگر ہو چکا ہے پتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے پربو آج ان کی جیون کی رچھا کر انہیں دیکھ دیکھ کر پتا پرمیشر انہیں ہر پرکار کی کھانے کی آجادی دے پتا پرمیشر جو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ان کے سگر اسو مسیح کے نام سے یہ نہیں کھا سکتے ہیں لیکن اسو مسیح کے نام سے ان کے جیون میں وہ ہر پرکار کی شگر کے سمسیہ ہیں دور اشمسیہ کے نام سے اسی وقت دور اشمسیہ کے نام سے اور اپنے جیون میں اپنے جیون میں آپ کو بسواس رکھنا بھروسہ رکھنا کی پروبہ آپ کے جیون میں آپ کو بہت زیادہ بلیسنگ کر چکا ہے آپ کو آسیز دے چکا ہے جن کے انیک پرکار کے حصوں میں باڈی کے پارٹ میں کسی بھی حصے میں کوئی درد ہے کوئی سمسیہ ہے کوئی مصیبت ہے اسی وقت آپ پراتمہ کرئے اور جتنے میرے مصیب آئے بھینے کسی پرکار کے درد سے یا کسی پرکار کی سمشیوں سے آج گرسیت ہیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک گلاس پانے اٹھائیے اور آگیاں دیجئے جو بھی آپ کے سریر میں ہیں اسی وقت آپ کے جیون میں وہ سمشیہ ہیں بیماری اور دکھ وہ انیک پرکار کی چندائیں وہ آپ کے جیون سے نکلیں گے آج آ اٹھائیے ایک گلاس پانے اٹھائیے اور اس کو لیجئے اپنے ہاتھ میں اور آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے جو آپ بھی آپ کی جیوان میں سمسیح ہیں جو بھی آپ کے جیوان میں دوک ہیں جو بھی آپ کے جیوان میں انک پرکار کے سمسیح ہیں اور جن کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں جن کے بچے نہیں ہیں وہ سب ہی لوگ آگیا دیں گے ہر پرکار کی بیماریاں جس میں آپ اس پانی کو پییں گے پروی سر آپ کو ابھی سیکھ کرے گا جن کے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے کسی ہارٹ کی پرابلم ہے انک پرکار کا انسر ہے ایک پرکار کے روگی ہیں سردی جو خام بخار کسی بھی پرکار کی آپ کی سریر میں کوئی بھی سمشیہ ہو آپ کے ویجنس میں آپ کے کاموں میں آپ کے سریر میں آپ کے پتے اور پتنے کے بیچ میں بڑائی اور جھگڑے اسے پانی کو آپ جب پییں گے آپ کے جیوان میں بہت ساری پلیسنگ آئے گی بہت ساری آسیس آئے گی اسی چھڑ اسی وقت آپ بھی سواس کے دور آپ کے جیوان میں آپ چنگے ہوں گے آلیلویہ آگیا دیجئے پتہ پرمیشر اسو مسیح کے نام سے جو بھی کسی پرکار کی پرابلم ان کے سریر میں ہیں ان کے جیوان میں ہیں ان کے بیجنس میں ان کے کاموں میں ان کے بوڈی کے کسی بھی پارٹ میں سردی کے کسی بھی حصے میں پتہ پرمیشر جو بھی بیماری ہیں سمشیہ ہیں جو بیجنس کو لے کر چنتے تھے پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں انک پرکار کی دوشت آتما اور گندی آتماوں سے اس سمیں ایک گرسی تھے اور جو جادو ٹونا انک پرکار کی دوشت آتما جو گندی آتما ان کے سریر میں کام کرتی ہے ان کے بیجنس میں کام کرتی ہے ان کے سریر میں ان کے بچوں کے جیوان ان کے پڑھائی لکھائی میں پتہ پرمیشر اسو مسیح کے نام سے ہم آگے دیتی اسو مسیح کے نام سے آگے دیتی اسو مسیح کے نام سے اسی وقت فیلیس پرمیشر کے نام سے ہائی اگلیس پرمیشر کے نام سے آگے دیتے آگے دیتے اچھو مسیح کے نام سے اسی وقت اسو مسیح کے نام سے ان کے جیون سے وہ سمشیہ آئیں دوک اور سنکٹ اسو مسیح کے نام سے دور کر دینا اسو مسیح کے نام سے دور کر دیا اسو مسیح کے نام سے دور کر دیا اسو مسیح کے نام سے دور کر دیا اسو مسیح کے نام سے پتا پرمیشر آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں پرمیشر اپنے سرگدوتوں کو بھیج کر کے آپ کی رچہ کی سرچہ کی پتا پرمیشر اسو مسیح کے نام سے آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے پتا پرمیشر میرے پری بھائی بینوں آپ کو بھروسہ رکھنا ہے آپ نے جس پانی کو آج پیا کوئی معمولی پانی نہیں آپ اسے پیجئے ابھی آپ کے جیون میں بڑی سے بڑی گواہی آئیں گے آپ کو بہت سارا پیار پرمیشن دے گا بسواس کے دورہ پینا آپ کے جیون میں وہ ہر پرکار کی سنکٹ ہر پرکار کی مصیبت ہر پرکار کی سمجھائیں دور ہو جائیں گے اور اپنی گواہی کو اسی وقت آپ بھیجئے گا دیئے گئے وٹس اپ نمبر پر آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے نمبر اس پر ابھی اسی وقت اپنی گواہی کو جیسے پانی پییں گے اس کے بعد کچھ سمجھ بعد اسی نمبر پر اپنی گواہی کو ضرور بھیجیں تاکہ پرمیشن آپ کے جیون میں اور ساری بلیسنگ دے سکے آپ کو آسیج دے سکے میرے پری بھائی بینوں میرے بہت سارے مسیب بھائی بین ہیں جو یہاں پر پرمیشن کے وچن کو بسواس کرتے ہیں اور جو ویج کو بونا چاہتے ہیں اور اپنے جیون میں بہت سارا پھل لانا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر پرمیشن کے بھون میں آپ بو سکتے ہیں پرمیشن اس میں آپ کو بہت ساری بلیسنگ کرے گا بہت ساری آسیج دے گا پرمیشن آپ کے آپ کے پریوار کو بہت ساری آسیج دے پربو ہر ایک مسیب بھائی بینوں کو آس سور اچھت رکھنا اور اپنی گواہی کو جدہ جدہ بھیجنے پائے پرمیشن پانی پینے کے بعد پرمیشن ان کے جیون میں ہی ساری خوشیہ دینا ہی سارا پیار دینا ایش مسیح کے نام سے پرمیشن آمین